اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کٹ اینڈ کوک آج میں آپ کے لیے زبردسی رسپی لے کر آئی ہوں چکن شاشنک اس کے لیے آپ کو 250 گرام سپونلیس چکن لینی ہے اور اس میں میں آپ کو سپائسز پہلے خوشک سپائسز بتاؤں گی ایٹ کرنا ہے جس میں پسا ہوا سوکا دھنیا ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون سرک لال میرچ پورڈر ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ پورڈر ایک ٹیبل سپون اور ہسکے زہو کا نمک یہ سب چیزیں اس میں ایٹ کر دیں پھر اس کے بعد دو ٹیبل سپون میں نے اس میں سویا سوز ایٹ کر دیا پھر اس کے بعد ایک ٹیبل سپون وائٹ وینگر ڈال دیں اس کو بھی اس میں شامل کر دیں پھر پسا ہوا لسن درک کا پیسٹ دے لے گا پھر ان سب چیزوں کو مکس کر لیں اچھی طرح مکس کر کے اس کو میرینیشن کے لیے تقریباً ایک سے ڈیر گھنٹے کے لیے فرز میں رگ دیں بہت زبردار سے مہرینیٹ ہو جائے گا اتنے میں آپ سبزیاں ریڈی کر لیں پیاز شملہ میرز ٹیمارٹر میں نے کٹ کر کے بڑا بڑا چوک کر کے اس کو ریڈی کر لیا پھر اس کو میں نے سٹکس میں اس طریقے سے لگا دیا دیکھیں کتنا اچھورت لگ رہے ہیں کلرز یہ دیکھیں ساری سٹکس جب ریڈی کر لیں آپ یہ دیکھیں جب ساری سٹکس ریڈی ہو جائیں گی تو پھر آپ اس کو فرائنگ پین میں تھوڑا سا آئل میں اس کو ہم شلو فرائی کریں گے اور بہت سلو آنچ پر آپ کو اس کو فرائی کرنا ہے کیونکہ جب اگر ہم اس کو بہت تیز فلیم پر کریں گے تو یہ جلنے کا ڈیور ہوتا ہے یہ دیکھیں کلر کتنے انہیں سور ہیں اپنے خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاء اللہ فرس کے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو تو اپنے در کے بعد اس کو ہلکہ ہلکہ پر ٹرن کر لیں اور ایک پلیٹر میں اس کو شپ کر دیں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو شپ کر دیا پلیٹر بنایا ہے اور آپ ضرور اس کو رسپی کو انجوائی کیجئے گا تینکیو موسیقی 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 موسیقی